جہن دوستو آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج کی ایک اور نئی ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم پھر سے بات کرنے والے ہیں بی ای جی ایس ون ایٹ فائف اس سے پہلے دو ویڈیو اولیڈی میں اس یونٹ پر بنا چکا ہوں یونٹ فرسٹ ہمارا چل رہا ہے بلوک ون کا یونٹ فرسٹ بہت ہی امپورٹن طریقے سے چیزوں کو آپ کو بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں یہاں پر نوٹس میں آپ کو بنا رہا ہوں کیونکہ بنا کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور نوٹس کے مادیم سے ہی آپ کو سمجھا جا رہا ہے آپ کے بک میں جو چیزیں دی گئی ہیں ان پر نوٹس میں پڑھت کر ان کو نوٹس کے طریقے سے یہاں پر جیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو ایک طریقے سے ہائلائٹ کیے جا رہا ہے اور تب چیزوں کو سمجھا جا رہا ہے اور یہی پی ڈی ایف آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گی لیکن میں آپ سے ورنطی کروں گا کہ آپ کو سیدھے پڑھنا نہیں ہے نہیں آسکتے آپ کے سمجھ میں کچھ سٹوڈنس کے آسکتے ہیں لیکن میں بتا دوں کہ آپ چیزوں کو ڈیفکلٹ محسوس کرو گے اگر سیدھے آپ پی ڈی ایف پر پڑھنے کی کوشش کرو گے دیکھیں آپ کو ویڈیو دیکھنا ضروری ہے تو ویڈیو دیکھیں کا چھوٹی ویڈیو ہوتی ہے اور پوری کوشش رہے گی کہ اس ویڈیو میں یہ جو ٹوپک ہے کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد اگلا یونٹ ہم اگلا یونٹ ہم سٹارٹ کریں گے اگلی ویڈیو سے باقی اس سے پہلے اگر دو ویڈیو نہیں دیکھیں آپ نے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے پلیلسٹ کا جس میں آگے آنے والی سبھی ویڈیوز بھی وہیں پر ملتی رہیں گے آپ کو پلیلسٹ پر اور تیسری ویڈیو ہے بی ای جی ایس ون ایٹ فائیو کی بنے رہی ہے ہماری ویڈیو میں لاس تک چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں 1.5 یہاں پر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں چلیے لرنگ سٹائلز این پریفرینس دیکھیں آپ پر لرنگ سٹائل کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں لرنگ سٹائل ایڈوکیشنل سائکولوجیسٹ سٹریز دا ایک منٹ ایڈوکیشنل سائکولوجیسٹ سٹریز دے پروسیس اف لرنگ ہاں فاؤنڈ دیکھیں ہر ایک ویڈیارتی ہر ایک ویڈیارتی کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے لرنگ کرنے کا طریقہ ہے چیزوں کو وہ الگ ہے بس اتنا سمجھیں یہ سیدھے طریقے سے لنگ نہیں ہے یعنی ایک ویڈیارتی کا یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا اس کے پڑھنے کی طریقے سے کہ وہ کتنا مطلب اس کا لیول ہے کیا وہ انٹیلیجنٹ ہے یا ویک ہے کیونکہ بہت سے ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے بہت اچھے سے ہیں دھیرے پڑھ کر وہ چیزوں کو سمجھنا پسند کرتے ہیں بہت سے ایسے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو تیز پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں بہت سے ایسے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو سمجھ ہی نہیں پاتے لیکن اگر کوئی اور پڑھ کر ان کو سمجھائے تو وہ سمجھ لیں گے یا اس کے علاوہ بہت سے چیزیں ہیں جیسے کی ویزوالی اگر کسی چیز کو کسی ویدھیارتی کو دکھائے جائے تو وہ چیزیں اچھے سے سمجھ پائے گا اگر ڈیجیٹل بورڈ پر چیزوں کو سمجھائے جائے تو جب چیزوں کو سمجھ میں آئیں گی لیکن کچھ ایسے ویدھیارتی ہیں جنہیں چوک کے مادم سے اگر چیزوں کو لکھ کر یا کوپی میں لکھ کر چیزوں کو سمجھائے جائے تب ان کو اچھے سمجھ میں آئے گا تو ہر ایک ویدھیارتی کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو گھرن کرنے کا یا جو ٹوپکس ہے یا جو نولیج ہے اس کو ایبزوب کرنے کا چلی اتنا ہی ایسے میں یہ وہی ہے یعنی جو ایک سٹوڈنٹ ہے جو اس کا لرننگ سٹائل ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ جو انفرومیشن ہے جو آئیڈیاز ہے وہ گرہن کرتا ہے یا اس کو پروسیس کرتا ہے چیزوں کو کس طریقے سے سمجھے گا وہ ہمیں اسی سے پتا چلتا ہے کہ جو اس کا لرننگ سٹائل ہے وہ کیسا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر ہمیں پتا ہے ایک ویدھیارتی ہے جس کو اگر ہم بلیک بورڈ پر چوک کے مادم سے کچھ چطر حلکے فلکے بنا کر یا پیراگراف بنا سوری پیراگراف بول رہا ہوں بولتے ہیں ڈائیگرام سوری ڈائیگرام 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 بنا کر کوپی پر یا وائٹ بورڈ پر یا بلیک بورڈ پر ان کو سمجھایا جائے تو تب چیزیں ان پر آسانی سے سمجھ مائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو سکتا ہے اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ اس کا جو انفرمیشن ہے اس کو اگر اندر ہمیں کوئی انفرمیشن دینی ہے کوئی نولیج کوئی ٹوپک اس کا کلے کرانا ہے تو ہمیں پتا ہے کیا اس کا لرننگ سٹائل ہے کس لرننگ سٹائل کو سب سے زیادہ وہ پریفر کرتا ہے یعنی کس لرننگ سٹائل کو سب سے زیادہ اس کے دوارہ پسند کر جاتا ہے اور کس کے دوارہ وہ چیزیں زیادہ ایبزورب کر سکتا ہے تو یہی چیز ہے اس میں بہت ہی بہترین ٹوپک ہے یہاں پر دیکھیں اگر ایک ودیارتی ہے ایک ودیارتی ہے اور ایک ٹیچر ہے یہاں پر جو یہ ٹیچر ہے اس کو پڑھانا آتا ہے وائٹ بورڈ پر یا بورڈ پر لیکن یہ جو ودیارتی ہے یہ کسی اچھے سکول سے آیا ہے جہاں پر ڈیجیٹل بورڈ کا استعمال ہوتا تھا ٹھیک ہے اب جو ٹیچر ہے وہ اس کا پڑھانے کا طریقہ الگ ہے جو ودیارتی ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ الگ ہے تو جو پڑھنے کا اور پڑھانے کا طریقہ مسمیچ اگر ہو گیا تو ودیارتی کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے یا ایک ٹیچر ہے جس کو عادت ہے صرف لیکچر دے کر چیزوں کو سمجھانے کی لیکن ایک ودیارتی ہے جس کو چیزیں لکھ کر جب سمجھائی جائیں تو اچھے سمجھ میں آتی ہیں تو دونوں کا جو لرننگ سٹائل ہے اور ٹیچنگ سٹائل ہے دونوں کا الگ الگ ہے دونوں کا جو چیزیں ہیں مسمیچ ہوتی ہیں جب چیزیں مسمیچ ہوتی ہیں تو نہیں چیزیں سمجھ میں آتی اور ٹوپک کلر نہیں ہوتا لیکن اگر ایک ودیارتی ہے جسے جو چیزیں جس طریقے سے پڑھنی اچھی لگتی ہیں اسی طریقے سے ایک تیچر اس کو پڑھائی تو یہ ایک بیسٹ اس کے لئے کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اور ایک بیسٹ میچ بنتا ہے جس کے مادیم سے چیزیں بہت آسانی سے جو سٹوڈنٹ ہے اس کو بہت زیادہ مزا آنے لگتا ہے اس چیز کو پڑھنے میں کیونکہ جو اس کا میچ ہے جس طریقے سے وہ چیزوں کو پڑھنا پسند کرتا ہے اسی طریقے سے جو انفرمیشن جو آئیڈیاز وہ لینا پسند کرتا ہے جس طریقے سے ان کو لینا پسند کرتا ہے اس طریقے سے ان کو دی جاتی ہے اس طریقے سے ان کو پڑھایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جب اس کا میچ بنتا ہے تو بہت کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے سٹوڈنٹس کو اور سٹوڈنٹس اس میں بہت اچھا پرفرمنس کرتے ہیں ٹھیک ہے اتنا آپ اس میں سمجھے گا کچھ ایسے ایریاز ہیں انٹرسٹنگ ایریاز ہیں جن کے مادہم سے ہم آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں لرننگ سٹائل کو ٹھیک ہے یعنی دیکھیں کیا ہے سنسری پرفرمنس بہت سے سٹوڈنٹ سنسری پرفرمنس یعنی دیکھیں ایک طریقہ ہے جس کے مادہم سے سٹوڈنٹس سمجھتے ہیں چیزوں کو کچھ یہاں پر پوائنٹ ایسے دے گئے ہیں جو پرفر کیے جاتے ہیں یعنی ایک طریقے سے آپ جان لیجئے یہ کچھ ایسے طریقے ہیں جن کے مادہم سے سٹوڈنٹس پڑھنا پسند کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہے سنسری پرفرمنس سنسری پرفرمنس میں تین چیزیں آتی ہیں ویزوال، آڈیٹری، اینڈ ٹیکٹائل ویزوال، آڈیٹری، اینڈ ٹیکٹائل ویزوال میں دیکھیں کیا ہوتا ہے جب ایک ودھارتی کو پکچر کے مادہم سے، ڈائیگرام کے مادہم سے موڈلز کے مادہم سے چیزوں کو بورڈ پر، وارکشیٹ پر سمجھایا جاتا ہے لکھ کر چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ اس کے اچھے سمجھاتے ہیں اس کا مطلب وہ سنسری پرفرمنس کرتا ہے ویزوال، ویزوالی چیزوں کو سمجھنا پسند کرتا ہے دوسرا ہے اس میں آڈیٹری آڈیٹری کیا ہے؟ جس میں جسے لیکچر دیے جاتے ہیں ایک ٹیچر آئے، انہوں نے لیکچر دیا یا ٹیچر، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کو سمجھایا تو وہ ان کے سمجھ میں آگئی تو یہ آڈیٹری سیکشن میں آ جائے گا اس کے علاوہ آتا ہے ٹیکٹائل ٹیکٹائل دیکھیں کچھ ویشے جو ہوتے ہیں سبجیکٹس ہوتے ہیں انہی میں چیزوں کو استعمال کر جاتا ہے جیسے کی کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جن میں فیزیکلی چیزوں کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، فیل کیا جا سکتا ہے تب ہی چیزیں سمجھ میں آئیں گے ٹھیک ہے، جیسے کی کیمسٹری کے جیسے رسائن وغیرہ ہوتے ہیں اگر ودھیارتی ان کو چھوے یا ان سے کچھ ایکسپیریمنٹ کرے تب ہی وہ چیزوں کو اچھے سمجھ پائے گا اس چیز کو ایکسپیرینس کر پائے گا ٹھیک ہے، تو یہ ترہ کی یہ تین ترہ کی ایسی چیزیں ہیں جن کے مادم سے ودھیارتی پڑھنا پسند کرتا ہے الگ الگ طریقے الگ طریقے ہیں جیسے ویزوال ہے، اوڈیٹری ہے اور ٹکٹائل آگے اس میں بڑھتے ہیں اگلا جو سٹائل ہے لرننگ وہ ہے ہول اور پارٹ فوکسڈ لرننگ دیکھیں میں اس کو بینہ پھڑے آپ کو سمجھانے ہی کوشش کروں گا تھوڑا سا دیکھیں پڑھ لیتے ہیں یہاں سے سم سٹوڈنٹس سم لرنرز تینڈ تو فوکس مور اور جنرل آئیڈیاز اور بیگ پکچر وائل اوڈر پی مچ مور دیکھیں کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو چیزیں وہ پڑھ رہے ہیں ان پر پورا فوکس کریں گے کوئی ٹوپک اگر ان کو دیکھ آیا ہے تو دیپلی ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے دیپلی جو ڈیٹیلز ہیں ان کی اس کو لرن کر لیں گے اس کو سمجھ لیں گے یعنی ان ڈیٹیل چیزوں کو پڑھیں گے لیکن کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں learn better when the teachers present and discuss general ideas and assigns related tasks دیکھیں یہ تو الگ بات ہوئی اس کو میں ابھی تھوڑا سا سائیڈ رکھ دیتا ہوں اوپر جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو پورے سبجیکٹ کو اور پورے ٹوپک کو اچھے سے ان ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں لیکن کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو مکھے چیزیں ہوتے ہیں جیسے اب آپ ہو جو آپ چیزیں پڑھ رہے ہو جیسے اب صرف آپ کا جو موٹیو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کئی مارکس آ جائیں ٹھیک ہے آپ کے کچھ سٹوڈنٹس کے جو آپ صرف چاہتے ہو جو کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو چاہتے ہوں گے کہ ان کے اچھے مارکس آ جائیں تو وہ کافی سمیہ پہلے سے تیاری کر رہے ہوں گے سبجیکٹ کی اور ڈیٹیل میں خود سے بھی چیزوں کو پڑھ رہے ہوں گے یوٹیوب پر بھی دیکھ رہے ہوں گے بک بھی لائے ہوں گے گائیڈ بھی لائے ہوں گے ہو سکتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اچھے مارکس لائیں لیکن آپ کا کچھ سٹوڈنٹس کا ایسا بھی موٹیوب ہوگا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ صرف پاس ہو جائیں اور بس پاس ہو کر یہاں سے نکلنا ہے تو وہ last time strategy اپناتے ہیں last time میں کچھ important videos دیکھ لیتے ہیں questions کی جیسے میں آپ اس کو دیکھ رہے ہوں اور کچھ مہتپون ٹاپکس ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں جس سے ایک basic overview ہو جائے سبجیکٹ کے بارے میں ساتھی جو important چیزیں ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ لگ جائے اور exam میں جب وہ چیزیں آئے تو ان سے سمبھنے چیزوں کو وہ لکھنے میں سکشم ہوں تو اس طریقے سے ہوتا ہے whole part اور focused part آپ نے دیکھا learning کا اس کے علاوہ کچھ students ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو تبھی اچھے سمجھ پائیں گے جب teacher کے دوارہ ان کو اچھے سے discuss کے جاتا ہے present کے جاتا ہے جب teachers بہت سے ایسی ہوتے ہیں ایسے topics ہوتے ہیں وشہ ہوتے ہیں جن میں teachers کیا کرتے ہیں کہ پہلے ان کو کرائیں گے پھر اس کے بعد جیسے اتحاس ہے تو اتحاس سے سمجھنے تکر کوئی مدہ آیا جیسے کی آزادی کے سمجھے کی باتچی تکر آ رہی ہے اور کوئی teacher ہے جس نے اس subject کو پڑھایا ہے اس particular topic کو پڑھایا ہے اس کے بعد اس نے ایک task دیا ودھیارتیوں کو کہ جو ان کے محلے پڑوس میں یا ان کے رشتداری میں کوئی ایسے بھزرگ ہیں جنہوں نے وہ سمیں experience کیا ہے یا پرانا سمیں experience کیا ہے جب phone نہیں تھے اس طرح کی کوئی topic کر آیا ہے تو ان سے پتہ کریں کہ کس طریقے کی اس time باتچیت رہی ہوگی یا کیا وہ period ہوگا کہ کیا کیا گھٹنا اس time گھٹی ہوگی تو ایک task ہے اس طریقے سے اکثر NCRT میں ہمیں ایسے tasks ملتے رہتے ہیں تو اگر ایک جو teacher ہے اس کے دوارہ students کو کوئی task دے جاتے ہیں کہ آپ بھائی نیوز پیپر میں کچھ cutting جو چیزیں ہیں اس کو cut کر کر چکا ہے اپنی copy میں اس طریقے یہ task کریں تو یہ کہیں نہ کہیں جو ودھیارتی ہیں ان کے من پر effect کرتا ہے ان کی جو چیزیں وہ پڑھ رہے ہیں سیدھے ان کے mind میں ایسی بیٹھ جاتی ہیں وہ کبھی بھولائی نہیں جا سکتی ہے اور وہ task ان کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں جو task میں انہوں نے کیا وہ بھی ہمیشہ رہتا ہے تو یہ ایک best طریقہ ہے سمجھانے کا یا پڑھنے کا اسی میں اگلا جو point ہے اگلا جو point ہے inductive and dedicated learning inductive learning دیکھے کیا ہوتا ہے کچھ specific facts دے دی جاتے ہیں کچھ data دے دی جاتا ہے جس کے مادیم سے آگے تھوڑے سے effort لگا کر چیزوں کو ڈھونڈنا ہوتا ہے پیٹرنز کو ڈھونڈنا ہوتا ہے اور جو اس کے صدحانت ہیں جو main مکھے تتھ ہیں وہ ان کو ڈھونڈنا ہوتا ہے مطلب تھوڑے سی اس کو ساہتہ دے دی جائے ودیارتی کو اس کے مادیم سے وہ آگے کی چیزوں خود ڈھونڈے یہ تو ہوتا ہے inductive learning اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے dedicated learning جس میں ودیارتی ہر ایک چیز خود سے کرتا ہے اس میں وہ ہر ایک چیز explore کرے گا ٹھیک ہے ہر ایک چیزوں کو خود ہی جانے گا جو facts ہیں جو things ہیں جو datas ہیں وہ خود نکالے گا اور چیزوں کو آگے بڑھائے گا ساتھی جو main چیزیں جسے جو ہمیں ڈھونڈنی ہوتی ہے جو چیزیں پتہ کرنی ہوتے ہیں جو question دیے گئے ہیں ان کو سیدھے answer وہ خود ڈھونڈتا ہے ان سے تو dedicated learning میں یعنی خود سے سب کچھ کرنا اور inductive میں کچھ چیزیں ان کو دے دے جانا جس کے مادیم سے وہ چیزوں کو آگے بڑھائے تو یہ ہوتے ہیں آگے اس میں کئی points اور دے دے گئے ہیں لیکن یہاں پر اور اگر آپ تین points ان کو یاد رکھو گے ایک تو second ہے whole اور part focused learning inductive and dedicated learning اور جو پہلا ہم نے discuss کہا تھا sensory preference تو ان کو یاد رکھے گا کس میں جو learning style ہے اس میں تو یہاں تک ہمارا یہ topic تھا مجھے لگتا ہے یہ unit ہے complete ہو گیا کیونکہ آگے اس میں کچھ اتنا important نہیں ہے اگر ہوگا تو میں چھوٹے سے ایک ویڈیو اور بنا دوں گا باقی اگلی ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ second unit start کر دے جائے ٹھیک ہے آپ نے اگر اس کے پہلے دو پارٹ نہیں دیکھے تو نیچے description میں لنک ہے playlist کا وہاں سے آپ playlist کو access کر سکتے ہیں جس میں تین ویڈیو ہیں تینوں یہ ویڈیو ہیں first unit کی تو تینوں کو اچھے سے دیکھ لیے جگہ important چیزیں important question کرائے گئے ہیں اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے good bye ویڈیو کو last تک دیکھنے کے لیے دھنیواد اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو please چینل کو subscribe کر لیں جی بلکل فری ہے اور بہت ہی helpful ہونے والا آپ کے آنے والے ٹائم میں بہت سارے questions بہت ساری ہمارے plans ہیں آپ کو subjects کرانے کے ان کو دھیان میں رکھتے ہو آپ کو یہ چینل سبسکرائب کر لینا چاہیے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں good bye بہت سارے